سلام پاکستان ہیٹ لائنز آپ نے جانی اس بلٹن میں 24 نیوز کے ناجرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناجرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں رفاہ ارفان ملے میں ہوں حیدر عوان اور میں ہوں فرواہ وحید 24 نیوز ایس جی کی لائف سٹریمنگ یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش 24 نیوز ایس جی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹن کا کریں گے باقادہ غاز اس خبر کے ساتھ کے فاتح کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم قبل متفق کا طور پر قومی اسیمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے ترمیمی بل کی حمایت میں دو سو اٹھتر ارکان نے ووٹ دیا کسی رکن نے بل کی مخالفت نہیں کی بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز ارفان ملک ارفان آگاہ کیجئے گا چھبیسویں آئینی ترمیمی بل قومی اسیمبلی میں منظور کر لیا گیا بلکل دیکھیں ابھی اس کی حتمی منظوری کا عمل جاری ہے ایوان کی تحسین کے ذریعے یقینی بنائے جا رہا ہے کہ اس کی منظوری ہو سکے اور جتنی بھی ارکان موجود ہے ایوان میں تمام نے پاٹا ترمیمی بل کی حمایت کی ہے دو سو بیاسی کے لگوگ ارکان اس وقت پر ایوان میں موجود ہے دو تیہائی اکثریت کے لیے اس آئینی ترمیم کو دو سو اٹھائیس ووٹوں کی ضرورت تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ کی حمایت اس کو حاصل ہو جاتی ہے دو ترامیم آج اس بل میں پیش کی گئی تھی جنہیں اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے ان میں پہلے موثن داور کی اور دوسری وفاقی وزیر نور الحدقادری نے پیش کی تھی دوسری شک میں جو ترمیم کی گئی اس میں دو سو اکاسی ایم امران نے اس کی حمایت کی تھی جبکہ پہلی جو ترمیم تھی اس کے حق میں دو سو بیاسی ایوان کو تقسیم کیا جا رہا ہے ایوان کی تقسیم کے ذریعے اس کی منظوری لی جا رہی ہے جو ابھی اراکین اس بل کی حمایت میں ہے وہ اسپیکر کومی سمبلی کی دائیں طرف کی لابی میں جا رہے ہیں جبکہ بائیں طرف کی لابی مخالفت کرنے والوں کے لیے ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا رکن نہیں ہے جو کہ بائیں طرف کی لابی میں گیا ہو یا جس نے مخالفت کی ہو تمام کے تمام اراکین نے اس کی حمایت کی ہے کچھ ہی دیر میں بازافتہ طور پر فاتہ ترمیمی بل جو ہے اس کو منظور کر لیا جائے گا لیکن اس پسلے میں ابھی ہاؤس کی تقسیم کے ذریعے اس کی منظوری کا عمل جاری ہے بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ارفان اور اب بات وزیراعظم پاکستان حمران خان کی جن کا کہنا ہے کہ فاتہ کے عوام کی اب ہر جگہ بات سنی جائے گی فاتہ کے لوگ بڑی مشکل سے گزرے ہیں بل پر اتفاق پر تمام جماعتوں کا شکر گزار ہوں ان سے بہت نقصان ہوا وزیراعظم نے این ایف سی سے فاتہ کے لیے تین فیصد فنڈز دینے کا بھی مطالبہ کر دیا وہ قومی اسیملی میں اظہار خیال کر رہے تھے تباہی مچی اکبائلی علاقے میں تو قوم چاہت ان کی آواز ہو اور جو آج تک ان کی آواز نہیں تھی وہ پہلے پاکستان میں ہر ایوان کے اندر وہ آواز سنی جائے جس طرح کی لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے ہیں ان کے کاربار تباہ ہوئے ہیں ان کو روزگار چاہیے ان کا انفرسٹرکٹر ڈیویلپنٹ چاہیے تو اس لیے یہ بل بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے خیال میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو یہ فیلنگ ہوگی کہ ہاں ہم نے ان کی قربانیوں کا پورا ہمیں احساس ہے اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اٹھائیں جو کہ وہ پیچھے رہ گئے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی رہی ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی کاروبار کے اقتطام پر ہنڈرڈ انڈیکس آٹھ سو سولہ پوائنٹس کی کمی کے بعد تین تیس ہزار نو سو پر بند ہوا تو آپ کو اپٹیٹ کرتے چلیں سٹاک مارکٹ کی یہ صورتحال پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی دیکھنے میں آئی کس مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان بیل آؤٹ پاکچ معاہدہ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کی حکومت پر تنقید ارکان کہتے ہیں کہ حکومت کی ناہلی کھل کر سامنے آگئی ہے حکومت کے نہیں آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف سے ہی مذاکرات ہوئے حکومتی ارکان کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح رقم جیبوں میں نہیں فلاح و بہبود اور معاشی استحقام پر خرچ کریں گے کل موئیدہ ہوا ہے جو آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف کے ساتھ موئیدہ کامیاب ہوا ہے جس میں پاکستان کی عوام کا انٹرست نہیں دیکھا گیا اس میں ایک ہزار ارب کے اور ٹیکسز لگیں گے گیس بجلی اور مہنگی ہوگی اور کوئی اکنومک ویجن نہیں ہے تو یہ کس قسم کا موئیدہ ہے لیکن میرے خیال میں وہ کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا میں خودکوشی کر لوں گا اس موئیدے سے بہتر تھا کہ وہ خودکوشی کر لیتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے کس وار مہنگائی بڑھی ایک دن بجلی کی قیمت بڑھتی ہے ایک دن پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے ایک دن جو ہے وہ روپیار جو ہے وہ ٹی ویلیو ہوتا ہے تو یہ شرائط تو کس وار پوری ہو رہی تھی اب جو ہے وہ مہنگائی بم مہنگائی سنامی آنے والی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں بلکہ آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر ہر شعبہ وہ بدھاری کا شکار ہو رہا ہے پسپائی کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن مہنگائی کا توفان آئے گا نہیں مہنگائی کا توفان آ چکا ہے ہاں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کے بعد اس توفان کے شدت میں مزید اضافہ ہوگا اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جس طرح آسمان پہ پہنچ رہی ہے بے رزگاری ہو گئی ہے اور ملک میں جو صورتحال عام آدمی کی اب تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام خودکشی پر کہیں مجبور نہ ہو جائے خان صاحب تو پتہ نہیں میں تو کسی کو نہیں سجیسٹ کرتا کہ وہ خودکشی کرے کہ یہ حرام ہوتا ہے لیکن جو انہوں نے سنیرے خواب دکھائے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو رہے بہت ساتھ لوگ پریشان ہیں مریم نواز نے بھی آئی ایم ایف پروگرام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنے چار ٹویٹس میں کہتی ہیں حکمرانوں نے ملک خودمختاری بیچ ڈالی سٹاک ایکشینج کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے آئی ایم ایف پروگرام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنے چار ٹویٹس میں کہتی ہیں حکمرانوں نے ملک خودمختاری بیچ ڈالی سٹاک ایکشینج کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی سینٹ اجلاس میں اے پی آئی اے ہیڈکوارٹس کی اسلام آباد منطری علی کے خلاف سینٹ میں قرارداد منظور کر لی گئی حکومت اور اتحادیوں کی جانب سے قرارداد کی مخالفت کی گئی قرارداد آپوزیشن کے بھیالی سراکین کی جانب سے پیش کی گئی قائد ایوان سینٹ شبلی فراز نے کہا کہ پی آئی اے کا ہیڈکوارٹس کراچی سے اسلام آباد منطقل کرنے پر ورکنگ ہو رہی ہے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا میٹ وہ ایک سیاسی کارکن ہے اور سیاسی کارکن کے طور پر وہ اپنے سارے کردار ادا کرتی ہیں وہ سیاسی تقاریر بھی کرتی ہیں سیاسی میٹنگز بھی کرتی ہیں سیاسی جلسے جلوس بھی کرتی ہیں اور انتخاب میں حصہ لینا بھی سیاست کا حصہ ہے اور یہ تو انتخاب میں ضرور حصہ لیں گی جب بھی اس ملک میں انتخابات ہوں گے گزشتہ انتخاب میں بھی ہم نے پارٹی نے انہیں ایک حلقے سے امیدوار کے طور پر نامزد کیا تھا لیکن پھر عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا اب وہ قانونی پچیدگی ہے قانونی پچیدگی جب ختم ہو جائے گی تو ضرور وہ اسمبلی کا حصہ ہے کیا ایون فیلڈ کے فیصلے کا انتظار تو نہیں کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ سے میں نے آپ سے عرص کیا ہے کہ مریم پہ جو پبندی قانونی طور پر موجود ہے اس پبندی کے ختم ہونے کے بعد ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنا کردار اسمبلی میں بھی ادا کریں سندھائی کورٹ نے شاہزیب قتل کیس میں مجرم شارک جتوئی اور سراش تالپور کی سزائے موک کو عمر قید میں تبدیل کر دیا دیگر مجرموں کی عمر قید کو برقرار رکھا گیا ہے شارک جتوئی نے فیصلے کی خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں سندھائی کورٹ میں ہوئی شاہزیب قتل کیس مجرم شارک جتوئی اور دیگر کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی جس پر سندھائی کورٹ نے مجرموں کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے مجرم شارک جتوئی اور سراش تالپور کی سزائے موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا دوہزار بارہ میں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں فائرنگ کے نتیجے میں چھبیس سالہ نوجوان شاہزیب خان کا قتل ہوا تھا قتل کیس میں شارک جتوئی سراش تالپور سجاد تالپور اور خلاف مرتزہ لاشاری کو گرفتار کیا گیا تھا جون سال دوہزار تیرہ میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے کیس کا فیصلہ سنایا تھا عدالت نے جرم ثابت ہونے پر دو مجرموں شارک جتوئی اور سراش تالپور کو سزائے موت جبکہ سجاد تالپور اور خلاف مرتزہ لاشاری کو عمر قید کی سزا سنائی تھی خبر آپ کو دیں گے لاہور سے فیکٹری ایڈیا لاہور میں رشتے سے انکار پر لڑکے نے سیکنڈ یئر کی طالبہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملزم دشاپ نے رضا کے سر کے بال کار دیے تشدد سے لڑکی کا بازو بھی توڑ ڈالا لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے کہ ملزم کی والدہ نے رشتہ مانگا تو میں نے انکار کر دیا رشتے سے انکار پر یہ تنازہ کھڑا ہوا فیکٹری ایڈیا لاہور میں رشتے سے انکار پر لڑکے نے سیکنڈ یئر کی طالبہ کو طالبہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پنجاب حکومت نے سانہہ اداتا دربار میں شہید اہلکاروں کے لیے پاکچ کی منظوری دے دی شہید پولس اہلکاروں کے اہلے خانہ کو ایک ایک کرو روپے مالی امداد دی جائے گی شہید اہلکاروں کی فیملی کو گھر لینے کے لیے ایک کرو روپے 35 لاکھ کی علیدہ رقم ملے گی سات سات مرلے کا پلوٹ اور اہلے خانہ کو ہر ماہ تنقواہ بھی ملے گی بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز علی ساہی سے علی ساہی آگاہ کیجے گا کہ انمرات کا اعلان کیا گیا ہے آجی بلکل سانہہ داتا دربار میں شہید ہونے والے پانچ ایڈ کے جوانوں کے لیے شہید پیکج کے حکومت نے منظوری دے دی ہے آجی پنجاب کی جانب سے ان تمام شہدہ کے لیے جو منظوری کے لیے پیکج بھی جو آیا گیا تھا جس کو آئی بقاعدہ طور پر کیبنٹ کمیٹی میں ڈسکس بھی کیا گیا اور آجی پنجاب کی کافشوں کے نتیجے میں یہ پیکج جو ہے فوری طور پر منظور ہو گیا ہے ان تمام جو شہدہ کو ایک کٹیگری میں فال کیا گیا ہے اس میں ان کو جو لمسام اماؤنٹ ان کی فیملی دے گی وہ ایک کروڑ روپے دیے جائیں گے گھر کی خریداری کے لیے ایک کروڑ پینتیس لاک روپے پلارٹ جو ہے وہ سات مرلے کا دیا جائے گا اسی طرح ان کے جو اہل خانہ ہوں گے ان کو سالانہ جو ہر مہینے سلڈی بھی ملے گی اور بیس ہزار مینٹینس الانس دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جنب سے یہ بھی تاقید کی گئی ہے کہ ان اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ان کے جو بچے ہوں گے ان کی تلیم کا خصوصی خیال لکھا جائے اور ان کی نوکریوں کے لیے بھی خصوصی بندبست کیا جائے اگلے چند روز کے اندر اندر ان تمام شہدہ کے لوہہکین کو پیکیج سمیت تمام جو مرات ہوں گی وہ جاری کرتے ہیں بہت شکریہ علی صاحی آپ کا موبائل فان کی دوستی دھوکے میں بتل گئی فیصل آباد کی متاثرہ لڑکی اٹک کے نواہی علاقے پنڈی گھیب کے تھانے پہنچ گئی متاثرہ لڑکی سباہ کا کہنا ہے کہ شادی کا جھانسہ دے کر پنڈی گھیب بلا کر چار سال تک گھر میں قید رکھا گیا باپ بیٹا مل کر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے پولیس نے باپ بیٹے کو حراست میں لے لیا لڑکے کے باپ نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ بیٹے کے کہنے پر لڑکی کو گھر لایا زیادتی بھی کرتے رہے میں فیصل آباد کی رہائشی ہوں ملزم زمیر حسین شاہ راجو سے چار سال پہلے فون پر دوستی ہوئی راجو نے مجھے شادی کا جھانسہ دیکھ فاس بلایا جب میں یہاں آ گئی تو باپ بیٹے نے مجھے دھمکانے لگے اور دونوں مجھ سے زیادتی کرتے رہے میں موقع پا کر فرار ہو گئی اور ڈی پی اٹر کے پاس پہنچ گئی جنہوں نے بروقت کروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا میری وزیراعظم پاکستان سے اپیل ہے ایسے سفاق ملزم کو سکت سے سکت سزا دی جائے حرام گوش فروخت کرنے والے ہو جائیں تیار گوش کے تجزیع کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاغت سے خیبر پختن خام ملک کی پہلی میٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا ابتدائی خاکہ مرتب کر لیا گیا ہے لیبارٹری ایک سال سے کم مدد میں ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کی جائے گی عظمت علی شاہ سے جانتے ہیں عظمت بتائے گا جی بالکل گدے گوڑے کتے اور بلی کی اور تمام حرام گوش جو بیچنے والے ہیں وہ ہو جائیں تیار کیونکہ خیبر پختن خواہ میں ڈیڑھ کروڑ روپے کی پاکستان کی ملک کی پہلی میٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے اس کا خاکہ مرتب کر دیا گیا ہے تیار کر لیا گیا ہے اور ایک سال سے بھی کم وقت میں میں یہ لیبارٹری جو ہے وہ قائم کی جائے گی جس میں تمام جتنے بھی حرام جانور ہیں یا حلال جانور کے گوشت کا میار بھی چک کی آ جائے گا محکمہ لائیو سٹار کے مطابق اب بھی بازاروں میں سے گوشت جو ہے وہ فراخت ہوتا ہے جس میں حلال حرام کی کوئی جو ہے وہ اس کی پہچان نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ میں اگر حلال گوشت کی وہاں پر جو ہے وہ فراخت ہوتے ہیں تو اس کے جانچ کے لیے یا اس کا میار جانچنے کے لیے بھی یہاں پر کوئی نظام موجود نہیں ہے اس لیبارٹری سے جو کہ ملک کی پہلی لیبارٹری ہے اور خیبر پختون خواہ میں گولنے جا رہی ہے تو اس سے جو بازار میں غیر میاری یا حرام گوشت جو ہے وہ بکے گا تو اس میں روک تام میں بھی جو کبھی ہو گیا اس کی روک تام جو ہے وہ کر دی جائے گی اور ساتھ ساتھ میں دیگر جو ملک کے دوسرے شہر یا زلے ہیں یا صوبے ہیں شکریہ تفصیلات کے لیے قبائلی ازلا میں صوبائی سملی کے نشستوں پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن خیبر پختون خواہ نے لسٹیں عویزہ کر دی ہیں سولہ جنرل نشستوں کے لیے تین خواتین سمیت چار سو ارتیس امیدواروں نے کاغذات جمع کر آئے ہیں تفصیلات کیا ہیں آفتا محمد سے جانیں گے تو آفتا محمد انتخابات کے لیے لسٹیں عویزہ کر دی گئیں قبائلی ازلا میں جو دو جولائی کو الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں یہاں پر چار سو اٹھتیس جو کل یہاں پر جنرل نشستوں کے لیے جو سولہ نشستیں ہیں تو چار سو اٹھتیس امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کر دی ہیں اس طرح اس میں پہلی مرد پہلی بار دیکھا جرائے کی تین خواتین بھی قبائلی ازلا میں سے ہیں اور انہوں نے بھی یہاں پر کاغذات جمع کی ہیں اسی طرح اٹھائیس تیس مائی تک جو پراسز جاری رہے گا بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین خبر آپ کو دیں کہ کراچی کا علاقہ ہے خیابان سہر جہاں سے بیس سالہ لڑکی بسمہ کے اگواہ کا مقدمہ تحال درج نہیں کرا جا سکا ٹوانی فور نیوز نے اگواہ کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے تفصیلات دانیال سید کی ریپورٹ میں جانی ہے کراچی کے علاقے ڈیفینس فیس سکس خیابان سہر سے اگواہ ہونے والی بیس سالہ لڑکی بسمہ تاحال بازیاب نہ ہو سکی بسمہ کے اگواہ کی واردات کی فوٹیج ٹوانی فور نیوز نے حاصل کر لی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بسمہ کو گھر کے باہر سے اگواہ کیا گیا ملزمان نے زبردستی لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا اور تشدد کیا ملزمان سریاں مسئلہ بھی لہراتی رہے بسمہ سلیم کے گھر والوں نے اب تک واقعی کا مقدمہ درج نہیں کرایا ذرائع کا کہنا ہے کہ بسمہ کی اہل خانہ پولیس کے ساتھ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے پولیس سے رات گئے زلہ سینٹر اور ملیر میں چھاپا مار کاروائیاں کی بسمہ سلیم کی آخری لوکیشن کے اطراف میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے بسمہ سلیم کے دوستوں نے رینجر اسپیشل ٹاس فورس سی پی ایل سی اے وی سی سی اور دیگر اداروں کو بھی اقواہ سے متعلق درخواست دے دی ہے دوسری جانے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ واردات پر کام جاری ہے اور جلد مقویہ کو بازیاب کرا لیا جائے گا دانیال سید 24 نیوز کراچی دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے منظوری دے دی گئی ہے اسی پر تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے ارفان ملک سے ارفان ملک بتائیے گا پنجاب حکومت نے یہ بڑا اہم قدم اٹھایا ہے دہشتگردی کے حطرات سے بچنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کے اندر پاکستان کا پہلا جو ڈی این اے بینک ہے اس کو بنانے کے لیے جو ہے تو سمری منظور کر دی گئی ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ یہ ڈی این اے بینک جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری میں اور اس کو بنانے کے لیے تدائی طور پر جو اس کا تحمینا ہے وہ سنتیس کروڑ ستر لاکھ روپے لگایا گیا ہے اور اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر تاہر اشرف جو ہیں جو پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کے چیرمنٹ بی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی این اے ڈیٹا بیس جو ہے ڈی این اے ڈیٹا بینک جو ہے اس حوالے سے تہائی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی جو پہلے پریکٹس نہیں ہے پہلے بینک موجود نہیں ہے اور اب تک اپنا فرانزک سائنس لیبارٹری میں سترہ ہزار سے زائد افراد کے جو ڈی اے سیمپل کلیکشن کی گئی تھی اور ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تھے تو اسی طرح اگر یہاں پہ ڈیٹا بینک بنا ہوگا تو کسی بھی دہشتگردی کے واقعات میں یا کسی جو چھوٹے موٹے جرائم ہوگے ان کے اندر مجرموں تک پہنچنا یا ملزمان تک پہنچنا بہت ہی حسان ہوگا کیونکہ وہاں سے حاصل ہونے والے ڈیٹا جو ڈی این میں ہوگا اس کی مدد سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا اس حد تک پہنچا جا سکے گا کہ یہ کس خاندان کے جو ہے وہ ڈی این اے سیمپلز ہیں اور اس تک ملزمان تک پہنچنا تہائی ایزی ہوگا آئندہ بجٹ کے بعد یہ ڈیٹا بینک جو ہے ڈیٹا بیس جو ہے ڈی این اے کا اس کے اوپر پروپر طریقے سے کام شروع کر دیا جائے گا اور پجاب کے تمام جو جو ان کے پوائنٹس ہوں گے آپ رانزک سائنس ریبورٹ کریں گے شکریہ آپ کا موسم کا احوال آپ کو بتائیں چکوال شیخ اپورا گجرہ والا اور سوات میں بارش کے باعث موسم سوہانہ ہو گیا ہے اٹک میں بھی کالی گھٹاج ہے موسم بدل چکا ہے موسم انتہائی خوشکوار ہے چکوال کا شیخ اپورا کا گجرہ والا اور سوات کا جہاں پر بارش ہوئی اور بارش کے بعد موسم انتہائی خوشکوار ہو گیا رمضان المبارک پہ عبر رحمت برسا ہے اٹک میں بھی کالی گھٹاؤں کا راج ہے اور تیز ہواوں کے بعد گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور چکوال شیخ پورا گجراوالا سوات میں بھی بارش کے بعد موسم انتہائی خوشکوار ہو گیا یہاں بلکل اٹک میں بھی کالی گھڑاؤں کا راج ہے روزے داروں کے چہرے کھل اٹے ہیں شدید گرمی کے باعث جو چہرے مرجھا گئے تھے بارش کے بعد جو ہیں تاثرات بدل چکے ہیں قومی اسیملی میں 26 آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے مجموعی طور پر 288 اراکین نے بل کی حمایت کی 288 اراکین اویل کے حمایت کی ہیں قومی اسیملی میں 26 آئینی ترمیم کو منظور کر لیا گیا ہے 24 کنسٹوچیوشل ایمینمنٹ جو ہے نا پاس کی تمام قوم کو مبارک ہو آئیٹم آئیٹم نمبر ٹین تاریخ بشیر چیز آہ سامتیس آئیٹم نمبر ٹین تاریخ بشیر چیز آہ سامتیس مجھے پتہ ہی نہیں سکتا سر آئیٹم نمبر ٹین تاریخ بشیر چیز آہ سامتیس جی پلیز اب گروہ دادے چلیں 26 آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے اور 288 ووٹ ہوئے قومی اسیملی میں 26 آئینی ترمیم کو منظور کر لیا گیا ہے مجبوری طور پر 288 اراکین نے بل کے حمایت کی ہے جبکہ تمام اراکین نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے 26 کنسٹوچیوشل ایمینمنٹ جو ہے نا پاس کی تمام قوم کو مبارک ہو آئیٹم آئیٹم نمبر ٹین تاریخ بشیر چیز آہ سامتیس آئیٹم نمبر ٹین تیوٹا موٹس گجاوالا نے شہریوں کے چار ارب روپے کا فرانٹ کر دیا تیوٹا موٹس گجاوالا کی ڈیلرز عملہ اور سامان سمیت رفو چکر ہو گئے تیوٹا موٹس پاکستان نے آج تیوٹا گجاوالا کی منسوخی کا اشتہار جاری کر دیا متاثرین شوروم کے باہر سراپ اتجاز ہو گئے مظاہرین کا کہنا ہے تیوٹا موٹس گجاوالا نے جال سازی سے اربوں روپے ہتھی آئے ہیں تو اس طرح تیوٹا موٹس گجاوالا نے شہریوں سے چار ارب روپے کا فرانٹ کر دیا تیوٹا موٹس گجاوالا کے ڈیلرز عملہ اور سامان سمیت رفو چکر ہو گئے تیوٹا موٹس پاکستان نے آج تیوٹا گجاوالا کی منسوخی کا اشتہار جاری کر دیا رتو ڈیرو ہسپتال میں پندھروے روز سکریننگ ٹیکس کامل مکمل کر لیا گیا ہے آج پندھرہ سو چوراسی افراد کے سکریننگ ٹیکس کیے گئے جن میں سے ترپن کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد مریضوں کی تعداد چار سو آٹالیس ہو گئی جن میں سے بچوں کی تعداد تین سو ساٹھ ہے تو اس طرح رتو ڈیرو ہسپتال میں پندھروے روز سکریننگ ٹیکس عمل مکمل کر لیا گیا ہے آج پندھرہ سو چوراسی افراد کے سکریننگ ٹیکس کیے گئے ہیں خبر شامل کریں گے لاہور سے لاہور میں چائنیز کی دھوکے سے شادی کا ایک اور کیس منظر عام پر آ گیا مغلپورا کی رہائشی آمنہ کی چند ماہ پہلے چینی باشندے سے شادی ہوئی ارشد اور ہما نامی لڑکی نے دھوکے سے شادی کروائی متاثرہ خاتون کے مطابق چینی باشندے نے شادی کے بعد اپنے ساتھی کے ہمراہ زیادتی کا نشانہ بنایا بات کریں گے نمائندہ 24 نیو زرفان ملک زرفان اس واقعے کے بارے میں اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل شہر کے اندر چائنیز کی شہریوں کی جانت سے جو پاکستانی رہائشی خاتون جو خواتین ہیں ان کے ساتھ شادی کے واقعات جو ہیں اور شادی کے دوران ان کے ساتھ دو خب دہی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں جس سے چند ماہ پہلے ایک چائنیز نے پیسو کے عوض شادی کی اور اس میں کچھ ایجنٹ شامل تھے جو میاں بیوی تھے ان دونوں نے میاں بیوی جو ایجنٹ تھے انہوں نے اس خاتون آمنہ کی شادی ایک چائنیز سے کروائی جس سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کو چائنہ کے اندر شیفٹ کیا جائے گا اور اچھے مستقبل کے اس کو خواب دکھائے گئے تھے لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھ اس کو جسم فروشی کے اوپر لگایا گیا اور اس کے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا تھا جس کے بعد وہ خاتون آمنہ جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو کے اپنے گھر آگی اور اس حوالے سے اس نے تانہ نصیر آباد میں درخواست بھی دی لیکن دو ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود پولیس کی جانب سے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور آج اس خاتون کی جانب سے سی سی پی لاہور کو درخواست دی گئی ہے اور سی سی پی لاہور نے اس درخواست کے اوپر کاروائی کے حکمات جاری کی ہیں اس حوالے میں جو خاتون ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنیز جو شہری ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسی حوالے سے اس نے نکاح کے دران حکم ہے جو دو لاہ کرپے کی رقم تھی وہ بھی ادا کی لیکن اس کے بعد جو تھے اس کے تمام تاثرات ان کے بدل کے اور انہوں نے اس کو جسم فروشی کے اوپر لگایا ٹھیک ہے بہت شکریہ ایرفان آپ کا چینی لڑکوں کی پاکستانی لڑکیوں سے شادی کا یہ معاملہ ہے ملتان انڈسٹریل سٹیٹ ایریا کی رہائشی جیسکا نے ایک ماہ پہلے چینی لڑکے سے شادی کی اور اب چین جانے کا خواب سجائے بیٹی ہے بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز سہیرہ تارک سے سہیرہ بتائیے گا لڑکی اور اس کے اہل خانہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی بالکل چینی لڑکوں کی پاکستانی لڑکیوں سے شادی کا جو معاملہ اس حوالے سے جو حالات سامنے آ رہے ہیں جنوبی بنجاب کی تیرہ لڑکیاں مختلف علاقوں سے جو تعلق رکھتی ہیں ان کی شادیاں بھی چینی لڑکوں سے ہوئی ہیں اس وقت میں انڈسٹریل سٹیٹ ایریا میں موجود ہوں اور یہاں پر جیسکا ماروش نامی ایک لڑکی ہے نوزوان لڑکی جس کی شادی شاولین نامی چینی لڑکے سے گزشتہ ماہ مارچ کے مہینے میں ہوئی ہے اور ان کے جو ہیں کاغذات وغیرہ بن رہے ہیں انہوں نے ابھی بتایا ہے اور جیسی کاغذات مکمل ہوں گے تو یہ کیا اب چائنہ جائیں گی یا جو آپ حالات دیکھ رہی ہیں آپ خوف زدہ ہو گئی ہیں یا نہیں جائیں گی اور آپ کی شادی کس طرح سے ہوئی میں پہلے تو بات یہ ہے میں خوف زدہ نہیں ہوں کیونکہ میں نے اپنا ایمان تو اکل خدا پر چھوڑا ہے میں کرسٹن فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اور اس بات کا مجھے فخر ہے اور میں اس چیز کی ٹینشن نہیں لے رہی کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا دوسری بات میری جو شادی ہے وہ کسی ایجنٹ کے تھرون نہیں ہوئی ہے یہ بات میں بار بار کروں گی کہ میری شادی کسی ایجنٹ کے تھرون نہیں ہوئی ہے میری فیملی ریلیشنشپ کی وجہ سے میری شادی ہوئی ہے اور یہ شادی میری مرضی اپنی سے ہوئی ہے نہ مجھے کسی نے فورس کیا اور نہ ہی کسی کے کہنے پہ میں نے یہ شادی کیا ہے انشاءاللہ میرے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں میرے آئی ڈی کارٹ کو پروسیس ابھی کمپلیٹ ہوا ہے جیسے ہی میرے دوسرے ڈاکومنٹس کلیر ہو جاتے ہیں میں اپنے شوہر کے پاس انشاءاللہ جاؤں گی جی ان کی آپ نے بات سنی ہے کہ جیسے ان کے جو کاغذات ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے تو یہ چائنا جائیں گی جو بھی حالات سامنے آ رہے ہیں کہ چینی لڑکے جو ہیں ان کو ایف آئی اے کی طرف سے ان کی گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں اور وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے لیکن جیسی کا جو ہے وہ پھر بھی اسی امید پر قائم ہے کہ جیسے اس کے کاغذات مکمل ہو جائیں گے یہ چائنا ضرور جائے گی بہت شکریہ سکریہ سوہیرہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کا بہران ہے مظفرگر میں چینی اور آٹا دیگر سامان کہا جا رہا ہے ٹوٹی فور نیوز نے اس طرح لگا لیا یوٹیلٹی سٹورز کا سامان کوڑے کی ٹرالی میں بھر کر رمضان بازار میں بھیجانے آنے لگا سی سی ٹی وی فورٹیج ٹوٹی فور نیوز نے حاصل کر لی ہے تو یہ اہم انکشاف یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کا بہران ہے مظفرگر میں چینی اور آٹے سامان دیگر سامان کہا جا رہا ہے ٹوٹی فور نیوز نے فورٹیج حاصل کر لی ہے اس کے استعمال پر تحقیقات کرانے کا تحصلہ کیا ہے اس کے استعمال پر تحقیقات کرانے کا تحصلہ کیا ہے پیوٹیشن کے نام پر ایک عرب روپے جاری کیے گئے ہیں بڑی رکم جو ہے وہ جاری کی گئی تھی نیب خیبر پختن خواہ نے اس کے استعمال پر تحقیقات کرانے کا تحقیق کرنے اور اس کے استعمال پر تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے ازلا کے ڈی سیز کو فی زلہ بیوٹیشن کے نام پر ایک عرب روپے جاری کیے گئے تھے اندر گوادر میں شہید نیوی کے اہلکار عباس خان کی نماز جنازہ ہریپور میں ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں اہل خانہ فوجیوں سے ولفصروں اور اہل علاقہ کے بڑی تعداد نے شرکت کی شہید عباس خان کی دو ماہ پہلے شادی ہوئی تھی مزید بتا رہی ہیں نمائندہ ٹویڈی فور نیوز ملک شاہد تبسم شاہد بتائیے گا ہم ہریپور میں خلابات میں موجود ہیں جہاں پہ شہید جو کمانڈو ہیں ہمارے جنہوں نے شام شادت نوش کیا گوادر کے مقام پہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے اس وقت جو پورے فوجی عزازات کے ساتھ ان کو ان کی آخری ارامگار جو ہے وہ بائی قبرستان ہیں خلابات میں سیکٹر تین میں وہاں پہ لائے جا رہا ہے اس وقت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں لیانے لاکھا بھی اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں آرمی اور اسیس جی اور پولیس ٹھیک ہے بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے